نمسکار ساتھیوں نگر پالے کا قانون دو ہزار نو ملسی پیلیٹی ایکٹ ٹو تھاؤزر نائن پر آدھارت سیکشن ایک سے اور سیکشن پچاس پر یہ کچھ سوال یہ کچھ سوال یہ میں نے فریم کی ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے اسی طرح کے سوال آپ کے پرکشاہ میں آئیں گے یہ بھی میں چرچہ کروں گا with proper explanation اور ان سوالوں کا پیڈی ایک بنا کے اپنے ٹیلیگرام چینل آر ایس تھری سکسٹی جو میرے ٹیلیگرام چینل ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے پلس میری ایٹ آر ایس تھیسٹی کی جہاں پہ آر ایس تھری سکسٹی کی جہاں پہ آر ایس تھری سکسٹی کی جہاں پہ آر ایس تھری ایو کا کوٹس میں نے لانچ کر رکھا ہے یہ بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھیوں شروعات کرنے سے پہلے میرا چھوٹا سا پریچے نام نمین شرما کیلد سرکار میں بھاری ادھوگ منترالے کے اپ کرم میں پچھلے آٹھ سالوں سے میں کاری رہت ہوں اور جو میرا دپارٹمنٹ میں پروفائل ہے پرچیس ٹینڈر اس طرح کی جدی ویڈیو میں میں رہا ہوں پچھلے چار پانچ سالوں سے ارنک انڈیر کے پلائٹ فارم پہ کام کیا ابھی اپنے منج پہ کام کر رہا ہوں رپی ایسی کے لیے اس سے پہلے یو پی ایسی کا دو ایار سولہ اور سترہ دو بار مکھے پرکشہ کوالیفائی کیا تھا اس کا انوبہ ہمیشہ کوشش کری ہے آگے بھی رہے گی کہ آپ کو انوبہ میں یہاں پہ شیئر کروں خاص طور پر آر ایس بھڑتی گندر تو ساتھیوں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آر ایس بھڑتی دو ہزار بائیس کا کیا اسٹیٹس ہے اس کی کیا ابھی لیٹسٹ آپ کی اپ ڈیٹ ہم کو ملتی ہے دیکھیں ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کی مہدرن سے بتایا تھا اور آپ چاہو تو خود بھی انکوائری کر لی ہے ایک دم سٹیگ جانکاری ایک دم سٹیگ جانکاری آدھیکاری سور سے میں نے بہت پہلے دی دیتی آپ کو تیرہ تاریخ کو تیرہ یا چولہ تاریخ کو ہماری جو بھڑتی کی جو ابھیرتنا ہے نا آرے اس کی نئی بڑھتی کی لگ بگ پانچ سو پچیاسی پانچ سو اسی کے آس پاس پد ہیں یہ ابھیرتنا آر پی سی پہنچ گئی اور اب فائل پوٹ اپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے فائل پوٹ اپ کا مطلب کاغل بھگل لگا دیئے گئے اب جو فائل پوٹ اپ ہوتی ہے نا تو اس میں کئی چڑنوں سے ہو کے اسے گزرنا پڑتا ہے پہلے تو ڈڈی سی سر کے لوگ جو ہیں فائل کو انیشیئٹ کرتے ہیں اس کے بعد فائل آپ کی اے ایس او اسیسٹنٹ سیکشن آفیسر کے پاس جاتی ہے پھر ایس او سیکشن آفیسر کے پاس جاتی ہے اس کے بعد ڈیپٹی سیکیٹری سیکیٹری کے پورا یہ ہائر کی فالو ہوتی ہے اور جب چیئرمن ساہب اپنی حریف انڈی اس کو دیرد ہے بھڑتی کا نوٹیفیکیشن اس دن جاری ہو جاتا ہے اس سے پہلے فول کمیشن کی ایک بیٹھک بھی ہوتی ہے فول کمیشن کی بیٹھک بھی ہوتی ہے تو اس پرکریہ میں تو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیڈر ایس او پی ہے وہ لگ بگ پندرہ دن کا رہتا ہے نوملی وہ پندرہ دن کا آپ کا رہتا ہے لیکن پھر دی رپسی کچھ تیریفیکیشن اسپسٹی کرن وہ دیو پی ٹی سے مانگتا ہے اور اس کے باد ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو ہم سب چیزوں کو مان لیتے ہیں تکنی کی پرکشن کرے گا اسپسٹی کرن مانگے گا اور پندرہ دن کا منیموم سمیہ تو ہی تو کل ملا کے اوکٹوبر اوکٹوبر تک آپ کی آر ایس کی بھرتی کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرویو سٹارٹ یا انٹرویو چلتے سمیہ یا انٹرویو سٹارٹ سے پہلے یا نوٹیفیکیشن آپ کا جائے گا انٹرویو جو شاکشتکار ہے وہ اوکٹوبر کے آخری ہفتے میں ہونے کی سمبھاؤں اس کی بھی مجھے جانکاری ملے گی تو میں اپڈیٹ آپ کو دے دوں گا کھر یہ بھرتی آنے کو ہے اب یہ ماں سوچو جو میں لگاتار آپ سے نمیدن کر رہا ہوں میرے ریکویسٹ ہے یہ ماں سوچو کیا اوکٹوبر میں آئے گی نومبر میں آئے گی ایسے نہیں ہوگا کومپٹیشن بہت ٹف رہنے والا ہے ساتھیوں اور آپ کو ایمانداری سے پریاس کرنا ہے پانچ سو اسی سیٹیں پچھلی بار آپ کی سیٹیں نو سو اٹھیاسی تھی تو اس کومپٹیشن کو دیکھتے ہوئے ابھی اسے لگ جاؤ تیاری میں اپنا ہنٹرڈ پرسنٹ دو میری شکہ اپنے آپ لوگ کے ساتھ تو پہلی بات تو یہ اب ایکزام کب ہوگا ایکزام کو لے کے ابھی کچھ چیزیں کلریفائی نہیں ہوئی ہیں ایک تو جو رپیسی نے کلینڈر ایشو کیا ہے اس کلینڈر کے مطابق مئی تک کا شریل اسے جاری کرتی ہے تو اگر آپ کلینڈر کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پریشا مئی کے بھروزہ نہیں کہ بیچ مئی کے بیچ کے سمیے بھی رپیسی پری بھرتی ایکزام کو کروا سکتا ہے تو خیر ہم اس چندہ میں مر پڑو تیر کمان سے نکل گیا ہے اب بیردنا رپیسی پہنچ گئے تو بھرتی تو آئے گی آئے گی اب ایکزام کی ڈیٹ چاہے آپ کی فروری ہو ہمیں تیار رہنا ہے تو تیاری کرتے چلیں اور ایوں کو رس کے ساتھ لے چلنا یہ بہت اچھی بھرتی ہے گولڈ اپورچنٹی ہے اور اسی سننے افسر کو بھننے کے لیے ہم کو نگر پالے کا قانون 2009 کو کند دست یاد کرنا ہے جتنا ہو سکے اس کو رٹ ڈالو سارے sections کی phd کا ڈالو اس کو complete post votum کر دو ہر section کا تو دیکھیں میں نے کچھ سوال آپ کے تیار کی ہیں کچھ سوال جو بہشی شکریہ ہوں جو آپ کے نگر پالکہ میں جو کاری رت ہیں ڈیل بھی ڈیپارٹمنٹ میں ان سے بھی چڑسا کری اس چار پان سوال ہوتے اب یہ اور بہت سوال ہے جو میں اپنی app rs60 میں پریکٹس کر رہا ہوں اور test سریز میں لاؤں گا وہ جو کورس سل رہا ہے اس میں test سریز میں لے کر ہی آم پلس میں pdf کے مادیم سے آپ کو میرے telegram channel rs60 میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہ تو ساتھیوں کچھ سوال ہے نگر پالی کا قانون 2009 پر آدھار اور یہ سوال آپ کے section 1 سے section 50 دھارہ 1 سے دھارہ 50 پر برائی گئے اس کے بیچ میں جو دھارہ آتی ہے اس پر آدھار شروع بات کرتے ہیں پہلا پرش آپ کے سامنے اس اب اگلے میں دیجیٹل بورڈ پر کلاسے ہوگا کریں گی اور آپ کو اور اچھے سی ہم انپوٹ یہاں پر دیں گے تو ساتھیوں ہر سوال کو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا اور آپ کے سامنے پہلا سوال پہلا سوال یہ ہے وار دیکھو ہندی میں ہے انگلیش میں دونوں مادی کا دھیان رکھا ہے وار کے لیے نرواز چک نام والی جس کو بولتے ہیں electoral role جو لوگ جو ہمارے جنت آپ اور ہم جو وار دیتے ہیں وہ ان کا نام electoral role نرواز چک نام والی میں register ہوتا ہے ہم نرواز چک ہیں نا ہم پارش کو چناف کرتے ہیں تو وار کے لیے نرواز چک نام والی کون تیار کرتا ہے کون اس کو ادھکاری تیار کرتا ہے یہ سوال EU پریقش 2015 میں پوچھا جا چکا ہے سوال پوچھا جا چکا ہے وار کے لیے نرواز چک نام والی electoral role کون تیار کرتا ہے آپ کے سامنے 4 option پہلا option executive officer جس کو بولتے ہیں ادھی شاشی ادھکاری جس پت کے لئے آپ تیاری کرتے ہیں دوسرا option chief electoral officer مخ نرواز چک ادھکاری مخ نرواز چک ادھکاری تیسرا option ہے ہمارا ERO کو بولتے ہیں electoral registration officer electoral registration officer نرواز چک registration 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 ادھکاری چک ہے chief electoral officer الگ ہوتا ہے اور ERO ساہب الگ ہوتا ہے نرواز چک ریس ادھکاری اور last option ہے state election commission راج کا نرواز چن آیو تو ان میں سے کون ہے جو آپ کا ward کے لیے نرواز چک نام والی تیار کرتا ہے پہلی فرصت میں ادھکتر لوگ اہاں option d state election commission راج جن آیو پر ٹک کرتے ہیں یا کچھ ہمارے ساتھی chief electoral officer جو state election commission کا secretary ہوتا ہے اس پر ٹک کرتے ہیں پر ساتھی ہوں جواب سے کوئی جواب نہیں ہے جائز ہی بات ہے یہ تو ہونے سکتا وہ تو پر شاشن کام کرتا یہ تو نہیں سکتا جواب اس کا ہے ero nirvachak rai shri aligari اگر آپ دیکھیں section 13 section 13 13 13 section اس میں لکھا گیا ہے صاف صاف کہ جو nirvachak rai shri aligari جس کی نیوکتی state election commission راج سرکار کی سفارش پہ کرتا رام طور پہ ہمارے جو ہمارے collector ہوتے ہیں اور collector کئی بار SDM کو سوپ دیتے ہیں چھیک ہے پرشاشن عدی کاری وہ اس پت پہ بیراج مان ہوتے ای 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 یہ میں اپنی کلاس چل لی تھی اس ای بارے بات کی تو نیروا چک ریشن عدی کاری ای 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 نیروا چنان آئیو کا کام ہے چناو چناو سوپر ویزن چناو دیشا نیردی چاری کرنا چناو کنٹرول کرنا نیانترن کرنا وہ چیف الیکٹرال اوپیسر جو کی راج راج آئیو کا سجی بولتا ہے اس کے مہدی سے کرنا لیکن جو نام ملی ہے یہ تیار کرتا ہے دوسرا سوال دوسرا سوال آپ کے سامنے کسی نگر پالی کام جب بولتے انگلیش میں ڈیزول ہو جانا کیسے ہماری لوگ سبا ہوتی نا ڈیزول ہو جاتی ہے ڈیزول ہو گیا یا آپ کی ویدان سبا لجس لیٹیو اسیمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے پانچ ساکھ کارے کارکال سے پہلے اسی پرکار کوئی نگر پالی کا وہ آپ کی ڈیزول اس سوال دو کا پہلا سٹیٹ میں پہلا کتھ کہ نگر پالی کا ڈیزول ہو گئی اور اس کے بعد نئی نگر پالی کا گٹن ہوا جو گٹن ہوا اس کا tenure اور اس کی عفدی پانچ سال کی ہوگی پہلا کتھم دوسرا کتھم نیروا چنگ کے لیے ننیت مائیو پچیس ورس ہے مطلب کہ نگر پالی کا صدر سے بن کے لیے چناؤ رہنے کے لیے جو منیمم ایج منیمم ایج نیون نیت مائیو کچیس سال ہے تو ان دونوں کتھموں میں سے آپ کو صحیح سٹیٹ منٹ کا چین کرنا ہے تو سوال اس میں option اس طرح کا آتا ہے one only کیا ایک سہی دوسرا option یہ رہے گا one and two only دونوں صحیح ہے تیسرا option یہ ہوگا only two اور چوتھا option یہ ہوگا نہ تو ایک نہ دو neither one nor two اب چوز کرنا ہے اس میں صحیح جواب کیا ہونا چاہی تو ساتھی ہوں اگین ہم جب section ایک سے section پچاس کی بیچ دیکھتے کئی جگہ پہ اس victim dissolve کا جگہ ہے نگر پالی کا جو victim ہوتا ہے اور پانچ سال سے پہلے نگر پالی کا بھنگ ہو گئی تو جو نئی نگر پالی کا گھتن ہوگا وہ پانچ سال کے لئے نہیں ہوگا اگر آپ کانون پڑھیں ساب ساب لکھائے سیش عفدی کے لئے بچے ہوئے تینیور کے لئے سیش عفدی کے لئے تو اگر مان لیجے تین سال میں یہ نگر پالی کا آپ کی بھنگ جاتی ہے تو جو نئی نگر پالی گھٹن ہوگا وہ ماتر دو سال تھا کام کرے گی تو اس لئے یہ پہلا ہمارا قطن ہے یہ پتن آپ کا سہی سٹیٹمنٹ سہی نہیں ہے غلط ہے آگے دیکھتے نروہ چند کے لئے نیونیت مائیو کیا 25 سال ہے لوگ سبھا کی چناؤں میں جو منیم ایج ہے وہ 25 سال ہے راج سبھا کی چناؤں میں جو منیم ایج ہے وہ آپ کی 30 سال ہے لوگ سبھا 25 راج سبھا مہتیس لیکن نگر پالی کا پارشن بننے کے لئے جو ننیت مال ہو رہے ساتھیوں جواب ہونا چیئے 21 وہ 21 سال ہے 21 سال میں نگر پالی چناؤں لڑ سکتے ہیں تو ساتھیوں نہ تو پہلا خطر صحیح اور نہ دوسرا صحیح جواب ہوگا option number D نہ تو پہلا دوسرا تو یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط دونوں قطن یہاں پہ ہمارے غلط ہیں یہ آپ کا second question تھا تو اس طرح کے سوال جو کی ہے اس بولتے ہیں multiple statement based question ایک سوال اس کے دو قطن اور آپ کو صحیح قطن چننا پڑتا ہے آج کل UPSC کے پیٹن کو سوال آسکتے ہیں ساتھیوں آ کے بات کرتے ہیں سوال نمبر تین اور اس کا PDF میں شیئر کر دوں کل اپنے telegram چنل RS360 پہ جس کا link اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پہ میں ڈال دی گیا اپنی app RS360 جہاں پہ میں EO RS دونوں کورس کے لئے کام کر رہے ہیں کے پرافدھن یا اس کے پروویزن کے اپوری پرافدھن وں کے انسار راجے سرکار نگر نگم میں ادھکتم کتنے وقتی نامہ ندس یا نومینیٹ کر سکتی ہے یہ سوال RS اس سے ملتا جدہ سوال RS پری پریشا 2021 میں پوچھا گیا تھا RS 21 میں سوال آیا تھا اس میں نگر نگم کی جگہ نگر پریشت سب استعمال کیا گیا تھا تو یہ سوال توجہ نہیں ہے EOR میں آسکتا ہے نگر پالگ قانون کے پرویزن پرافدھان وں کے انسار راج سرکار نگر نگم یا منسپل کورپوریشن میں ادھکتہ میکسیمم کتنے وقتی کا نام نام نیرس جس ساتھیوں دو ہزار نو کے قانون میں دو ہزار اکیس میں سنشو دھن سنشو دھن کیا گیا اور سنشو دھن کے پینام صور اب جو سنکیہ ہے وہ سنکیہ آپ کی ہو چکی بارہ تو نگر نگم میں ٹوٹل بارہ سدس کو راج سکار بینا چناؤ لڑے نام نیرس کر سکتی ہے اور یہی سنکیہ نگر پالکہ میں چھے ہے نگر پریشت منصبر کانسل میں آٹھ ہے تو چھے آٹھ بارہ نگر نگم میں دو ایکیس کے جو ایکٹ دو دن اوکہ ہے اس میں الگ سنکیہ لکھی تھی ایک کئیس میں سنشو دن کیا گیا اب آج کی دالک میں بارہ سنکو نگر نگم میں راج سرکار نومینیٹ کر کے بھیج سکتی ہے جو اوکشن نمبر دی چوتہ سوال نگر پالی کا عدرکش چناؤں میں منونی سرس سر ووٹ دے سکتے ہیں اگر یہ سوال میں دو قطن ہے پہلا سٹیٹ نگر پالی کا عدرکش چناؤں میں منونی سرس جس کو نومینیٹ میمبر بولتے ہیں کیا وہ ووٹ دے سکتے ہیں کیا نگر پالی چیئر من کا چناؤں ہو رہا ہے عدرکش موید کا چناؤں ہو رہا اس پہلا دوسرا قطن عدرکش پت کے لیے پارش چناؤں جیتنا کیا جروری نہیں یہ دوسرا سٹیٹ تو ساتھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں چرس کی تھی نگر پالی کے عدرکش چناؤں کیسے ہوتا ہے اس میں آج کی تاریخ میں پرنالی ہے پرتر چناؤں تو ہے مطلب کہ نگر پالی میں جو نروا چیت سر سے پہلے جو تھا وہ اپنے میں سے کسی کو چنگتے تھے اب وہ واسطہ ختم ہو گئی ہے اب وہ اپنے میں سے ہوا کسی کو بھی عدیخش چنگ سکتے ہیں چاہے اس وقتی چناؤں لڑا ہو یا نہ لڑا ہو تو بڑے جب ہی نیام چینج کیا گیا 2019 کے اندر ادباروں میں مکھ سرکیاں تھی کی عدیخش پد پہ بیراج بن ہونے کے لیے ہارا و امیدوار یا بینا چناؤ لڑے بھی عدیخش بن سکتا ہے کیونکہ جو ندر پالی کار کے ہمارے پارشد ہیں وہ بھاری وقتی کو بھی عدیخش بنا سکتے اب یہ کانون نہیں ہے کہ کوئی اپنے میں اسے ہی بنائے وہ بھاسطہ چینج کر دی گئی ہے سسٹم تو انٹائیٹ الیکشن ہے اے پرتکش ہی بدی ہے لیکن بھاری امیدوار کو بھی بنایا جا سکتا ہے اسی لیے عدیخش پت کے لیے پارشد چناؤ جیتنا آویشک منٹری نہیں ہے یہ کثن ایک دم صحیح ہے یہ کثن ایک دم صحیح ہے نگر پالی کا اجک شناو میں منونی سر سے vote دے سکتے ہیں کیا مونس جیرمن کے الیکشن میں نومی نیڈی میمبر vote دے سکتے ہیں میں نے آپ بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں جو میں کور کیا آئی تنک اس میں نو کانفیڈنس موشن اے وشواش پرستاف کو ایک بہت اچھا شرط میں کچھ دن پہلے دو دن پہلے اس میں میں بات بولی تھی راجستان municipal election rule کے انصار جو منونی صدق سے ہیں نومی میمبر وہ نہ تو اے وشواش پرستاف اور نہ اجدرش چنان میں vote دے سکتے ہیں یہ vote نہیں دے سکتے ہیں تو یہ statement آپ کا ہو گیا غلط تو only second statement is correct only second statement is correct خالی کیول دو کیول دو تو اس طرح کے سوال صحیح ختم کا chain کریں پوچھتا ہے UPSC line پہ RS میں پوچھا یہاں بھی پوچھے گا یہ بہت trend میں آگیا ہے اس طرح کا pattern آج کریں سادھیوں آخری پانچ سوال نگر پریشت municipal council میں ودایق پدین صدق یا ex officio member ہوتا ہے کیا نگر پریشت جس کو municipal council بولتے ہیں اس میں ہمارے MLA ودایق صاحب کیا وہ پدین صدق سے ex officio ہوتے ہیں پہلا قطم دوسرا قطم وے ادھک شنام ایبم اے وشواج پرستاب نو confidence موشن دونوں میں ہی ووٹ دے سکتا ہے کیا وہ دونوں میں ووٹ دے سکتا ہے کیا وہ ادھک شنام میں ووٹ دے سکتا ہے کیا وہ اے وشواج پرستاب میں ہی ووٹ دے سکتا ہے صحیح قطم کا چین کرنا ہے اگین ساتھی راجستان مونسیپل الیکشن رول اور راجستان کا اے وشواج پرستاب سمبندی نیم جو کی میں نے پچھلی کلاس میں کبر کیا تھا میں نے بات بتایا تھا آپ کو کی جو ہمارے یہ نومینیٹیڈ میمبر ہو چاہے آپ کی پدین صدی ہو جہاں پات پدین دے سکتا ہے پہلا سٹیٹمنٹ اس پہ دیکھتے نگر پریشت مونسیپل کانسل میں ودایق صاحب جو ملے ہوتے ہیں وہ پدین صدی یا ایکس اوفیش ممبر ہوتے ہیں بلکل صحیح نگر پریشت نگر پالی کا دونوں میں یہ ملے جو ہیں یہ آپ کے پدین صدی ایک ممبر ہوتا ہے اور میٹنگ میں بھاگ بھی لیتا ہے تو یہ ایک دم آپ کا قطن صحیح ہے تو only one جو ہے یہاں پہ صحیح ہوگا تو ساتھ اس طرح کی کئی اور سوال میں بناوں گا اور چرس کروں گا نگر پالی گا کے عدیقاریوں سے اور جو ایکس پر دیں گے کام کریں گے اور RS 22 بھٹی میں بھی لگ جائیے RS EU کو دونوں کو ساتھ ملے کے چلنا ہے دونوں ہی بھٹی ہیں اب آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے ایک بھٹی میں سنے رہا افسر ساتھ سال بار مل رہا ہے اور ایک بھٹی ایسی ہے جس میں کی آپ کو ساتھ thank you very much بہت کو دنیوال مدلو آپ کا دن شب رہے